لیکن اس سے آگے ایک اور حدیث ہے نا کہ لا صلی اللہ تعالیٰ پر حضور قلب دل کی حاضری کے ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی ہے نہیں اس نماز کا پوچھا جائے گا جس کے ساتھ دل شام ہے نمازیں تین قسم کی ہے نماز صورت ہے نماز حقیقت ہے نماز عشق ہے نماز صورت ہر فلکے وڑا پڑھتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ نماز دکھاوئی ہے اس کے لئے زبان کہتی ہے دل کہتا ہے کرمیں آٹے ہی نہیں ہیں اللہ سمیت دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے دل کہتا ہے دوٹی سن لیٹ ہو گئے ہیں چل یہ نماز صورت ہے مجد سے فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت حسانِ خدای کے نماز حقیقت فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کر اب نماز حقیقت کیا ہے نماز صورت مسلمان پڑھتا ہے نماز حقیقت مومن پڑھتا ہے نماز حقیقت کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا یہ تمہاری قرآن کا پہلا لفظ ہے اللہ سے اللہ اللہ کا ہے اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا اللہ اللہ ہی پڑھے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو بھی ہم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہا ہے اسی سے پا لے گا ورنہ پھر کتاب میں لگا رہے پتہ نہیں یہ کتاب تجھے گھمرا کرے یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے پہلا رکن کلمہ عدیس ریب افضل ذکر کلمہ طیب اور قرآن فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے اتھا کرتے لیتے میرا ذکر کر خرید و فروح میں بھی اس سے غاف لنا ہے یہ تمہاری پہلے سنت بھی ہے حضور پاہ غار اعرام میں جاتے تھے کیا کرتے تھے اس وقت نمازیں تھی نہیں نا وہ وہاں ذکر اللہ ہی کرتے تھے پھر جب وہ مسلمان بنے جب لوگ مسلمان بنے اس وقت بھی نہیں اس نمازیں تھی بعد میں اترینا اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے ذکر اللہ ہی سے ان کے سینے منعور ہو گئے پھر جب نمازیں اتری علکوں میں نہیں رٹکیں سیدھ اس سینوں میں گئیں یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دلکیار میں پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے اس وقت زبان کہے گی دل کہے گا دل کہے گا دل کہے گا اب جو زبان میں وہ دل میں زبان اقرار کر رہی ہے دل تصدیق کر رہا ہے زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ کہے دل اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ زبان کا تصرف ہے یہاں سے بولتے ہیں امریکہ والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف ہے یہاں بوجھتے ہیں عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا یہ نماز مومن کا محاج ہے تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی تین نبی کا سچا دائی گوھر شاہی آئے دن یہی فائدیں سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں صرف تقریریں سنتے ہیں دعائی کا پتہ ہی بتاتے ہیں دعائی تو نہیں دیتے ہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں لیکن اس دل میں اللہ رسول کی محبت تو پیدا نہیں ہوئی یہ لوگ ہم ہم زبان سے جو محبت کرتے ہیں یہ مقار ہیں محبت کا تعلق زبان سے نہیں محبت کا تعلق دل سے ہے محبت کی نہیں جاتے ہیں محبت ہو جاتی ہے زبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے اور دل میں وہ شیطان ہے نا وہ شیطان کیسے نکلے گا ہم کہتے ہیں آپ کی دل میں شیطان ہے آپ کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں میرے دل میں شیطان کا کیا کام اور ہم کہتے ہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے اس وقت تیرے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں وہ دل میں شیطان ہے تب ہی وسوسے آتے ہیں نا اب تم تجربہ کرو تم نماز پڑھے ہو تم وسوسے آ رہے ہیں شیطان ہے دل میں اندر لیکن ذکر کے حلقے میں بیان اللہ کے ضربے لگاؤ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا الٹا مستی آئے گی نا لیکن جب حلقہ چھوڑو گے تو پھر وہ شیطان اگر وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے پھر چوبی گھنٹے اللہ کی مستی میں رہو رہا پھر چوبی گھنٹے تم شیطان سے محفوظ رہو ایک دفعہ سے تب بکر صدیق نے حضور پاک کو فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں آپ نے فرمایا تو انہیں دو طرح کا سواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا کہ جہاد کرنے کا کیسا کہ جب تمہارے اندر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں تو تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ ان کو باہر نکالتی ہے پھر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں پھر وہ اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے یہی تو جہاد ہے اگر وہ وسوسیں تمہارے دل پہ بیش جائیں تو پھر یہ جہاد نہیں تو پھر یہ شکست ہے اب زبان سے کہتے ہیں سارے محبت ہے دل میں تو شیطان ہے جبکہ محبت کا تلق دل سے ہے جب تک اس دل سے شیطان نہیں نکلے گا کسی بھی ولی نبی کی محبت دل میں نہیں آ سکتی ہے نا سب سے پہلے اس دل کو دل سے شیطان کو نکالو بھائی عزبستامی رحمت اللہ جوانی کے دنوں میں جنگل میں چلے گئے جب باقی ورد وضائف کرتے تو شیطان کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے دل میں اللہ کی پسانی کوش کرتے تو شیطان کئی باقی ان کو ستاتا ایک دن انہوں نے ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگے روشن ضبیر تھے آواز آئی ہے باقی عزیر یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے تو اتنا ذکر کار اتنا ذکر کار کہ تو نور علی النور ہو جائے اور جب باقی عزبستامی رحمت اللہ نور علی النور ہوئے تو شیطان سے جو گھر ہی چلے گئے اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا جب ہر وقت اللہ علی شروع ہو جائے گی ہر وقت اللہ علی شروع ہو جائے گی تو اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے اللہ اللہ کوئی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تب پھر اللہ تعالی کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لئے ایک نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب ایک روپیہ خرج کرو دس روپیہ لٹا کے دیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس گنا زیادہ محبت کرتا ہے پھر جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دیکھتے بھی ہے وہ سرسری طریقے سے نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے پیار سے دیکھا پھر وہ محبت بھی گئی پھر عشق آ گیا پھر میں تیرا اور تو میرا اس وقت علامہ اقبال فرماتے ہیں گر و عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہے اگر تیرے اندر اللہ کا عشق نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر مسلم بھی ہے کافر و زندی آج مسلمان خود بھی ایک دوسرے کو کافر و زندی کہہ رہے ہیں جب اس دل میں پھر اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر جن لوگ اللہ سے محبت کا تلق ہے پھر ان کی بھی محبت آ جاتی ہے نا اس وقت حضور پا کی محبت آ جائے اسحابہ کی محبت آ جائے کسی کی حضرت علی کی محبت آ جاتی ہے کسی کی بھی محبت آ جائے تو پھر یہی محبت جس نے اسحابہ کاف کے کتے کو حضرت کتمیر بنا دی اب جب کسی کو طلب ہوتی ہے اللہ کی تو تصمیح لے کے بیٹھ جاتا ہے لیکن اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے لوگوں کو جذب کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو تصمیح سے اللہ لے پڑھتے ہیں جو نور بنتا باری جاتا ہے نا وہ زبان سے اللہ لے کرتے ہیں وہ جو نور جاتا باری جاتا ہے نا اللہ ہوسان سے پڑھتے ہیں وہ بھی نور باری جاتا ہے اندر تو نہیں ٹھہرتا ہے نا جب تک اللہ کو اندر جذب نہ کیا جائے بات نہیں بنتی اب وہ اللہ جذب کیسے آتا ہے انسان کے اندر اللہ کیسے آتا ہے اس کو روزانہ کاغذ کی اوپر چھاسٹے مرتبہ اللہ لکھتے ہیں تھوڑے دن لکھتے ہیں کاغذ پر لکھتے ہیں ایک دن وہ آنکھوں میں تیرنے شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ زیروں کے بلد کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ لکھتے ہیں جب سونے لکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایک دن وہی اللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے جب آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیتے ہیں پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں تو پھر وہی جو کاغذ پر لکھتے تھے ایک دن دل کے اوپر لکھا نظر آتا ہے پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا جب وہ اللہ اس دل پر لکھا آتا ہے اس وقت اس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو گھری گھری اس نے کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں رات کو سنے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تصویر سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آ جائے آدھی رات اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں قرام القادمین سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا یہ عشاء کی نواز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے اور یہ دوسری پڑھ کے سویا تھا اللہ اس کو بھی خوش رکھے یہ آیت القرصی پڑھ کے سویا تھا اے شاید القرصی کی لاج رکھنا اور اس کی فاض کرنا اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اس کی مستی میں سو گیا تھا خاموش آستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گی ہو اور ہو سکتا ہے ساری ذات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں ہے دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ علیہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں آج تمہارا طریقت میں تلہ قدم جب یہ اللہ علیہ شروع ہو جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی اب اس کو پٹرول کی ضرورت ہے پھر نماز روزہ کیے جا اور گاڑی چلتی جائے گی پھر یہ گاڑی طریقت کا تعلق دل سے ہے پھر یہ گاڑی سیدھی وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ ہے حقیقت کا تعلق نظروں سے ہے تب پھر جب اللہ اس کو کچھ نماز دے گا تب پھر وہ معرفت ہے اب چونکہ یہ ذکر گرم ہے ہو سکتا ہے اللہ علیہ کرنے سے کچھ گرمی محسوس ہو پھر وہ دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے پھر گرمی محسوس ہو پھر دروشی پڑھیں ٹھنڈا کر دے گا ایک دن دروشی اور اللہ ایک ہو جائیں گے نہ گرمی لگے گی نہ سر بھی لگے گی بعض لوگوں کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئیں پھر وہ کیا کریں ملے شاہ نے فرمایا ہے اصلا نچ کے یار منایا ہے اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہہ دیا پھر کہنے لگے اتھے نچناوی عبادت بن جاندہ ہے پوچھا بولے شاہ سے یہ کیا کہا کہنے لگے بولا خوب نچیا خوب ہی نچیا دل نیاں تڑکنا ابریاں انہوں نے اللہ اللہ ملایا پھر اللہ بھی من گیا نا اللہ کہنے لگے بولے دن نیت ایسی اللہ نو منان دے سی تو اللہ تعالی عملہ نو تو نہیں دیکھ دانا شکلہ نو نہیں دیکھ دانا او تو نیتا نو دیکھ دانا میرے نیت نچند یہ ایسی کہ میرا دل ابرے اکسک ہوئے اس دن عالم ہے اللہ اللہ اب تم کوئی بھی طریقہ کرو ورش کرو ناچو دوڑو اللہ کی ذرمیں لگاؤ جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کہیں دل کی دھڑکنیں ابریں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیعت کے فیض نہیں ہو سکتا ہم بھی کہتے ہیں بغیر پیسوں کے عام نہیں آ سکتے لگا اگر کوئی عام کا ٹوکرہ چھوڑ گئے تو کسی کا کرم ہوئی گیا نا ٹھیک ہے بغیر بیعت کے فیض نہیں ہو سکتا اگر بغیر بیعت کے ہی تمہارے دن اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو کسی بڑی عصی کا ہی کرم ہوا نا میرا صحیح کوہر شاہی دین نبی کا ستہ دائی کوہر شاہی وہ پھر فیض یا پھر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے عدید کی طرف سے جب ان کی طرف سے تمہیں فیض ہونا شروع ہو گیا اب تم بیعت ہو یا نہ ہو پھر پرواہ نہیں نا وہی پھر تمہارے لئے کافی ہے نا اس کے لئے جو لوگ اجاز لینا چاہتے ہیں کوئی بیعت نہیں ہے کوئی فیض نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ عام کے لئے حکم ہے اس کو آزماؤ پانچ سات دن میں اللہ نے چاہا تو تمہارے اندر سے اللہ لشن ہو جائے گی بیعت ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے کوئی تم سے نظرانہ طلب نہیں کرتے ہیں کوئی بیعت نہیں ہے ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا میربان ہے کیوں کیا حال ہے بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تھا اور کیا دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اتنا بدھا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں نا جو کافروں کو دیئے وہ تم کو دیئے تمہارے پر کیا کرم کیا اگر تم دیکھتے ہو گا کہ تمہارے پر کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ چھے دن میں اندر سے اللہ نے شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا فَذْكَرُونِي أَذْكَرُوْقَم تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے بائے بجود تمہارے دل اللہ کا نہیں تسلیم کرتا اللہ کا نہیں ہوتی تو اس کا تمہارے پر کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے واؤ میں لیتا اپنے آپ کو پہچانے کا راز میں کیوں رب مجھ پہ کتنا کریم ہے یہی ایک سوٹی ہے پھر اگر اس نے گار اور بنگلہ دی پھر کرم ہی کرم اس کے لئے جو لوگ اجازت لینا چاہیں میری زبان کے ساتھ اقرار کریں اجازت ہو جائے گی جو لوگ اجازت نہ لینا چاہیں تو پھر وہ خاموش بیٹھیں ان کو پھر کوئی اجازت نہیں بتا دیں جیسے رنکھوں جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہیں انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی جو بھی دوست یہ چاہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں وہ حضور قبلہ عالم کی آواز کے ساتھ اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہیں نعوذ باللہ من شاید حضور قبلہ عالم سید ناریاز احمد گوھر شاہی مدرز باللہ العالی کا خطاب آپ لوگوں نے سمات فرمایا جو ذکر قلب کی اجازت آپ نے لی جس طرح سرکار شاہ صاحب نے طریقہ بتایا سفید کاغذ کے اوپر کالی پینچل سے روزانہ چھ سٹھ مرتبہ لفظ اللہ لکھیں اور اس کو دیکھ کر اپنے دل پر اتارنے ہی کوشش کریں اللہ اور اس کے حبیب نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ جی ایک دن سات دنوں کے اندر اندر آپ کے دل کی تھرکنے بھی اللہ اللہ ہمیں سب تل ہو جائیں گے تمام ازاد بیٹھیں دعا کے بعد جائے گا تمام ازاد تشریف رکھیں دعا ہوگی نظم و ضبط کا بہت زیادہ خیال رکھیں ایک بات کا خیال رکھی گا کہ پیچھے جو دروازہ خواتین کے لیے مقصود کیا گیا ہے اس طرف کوئی بھی ساتھی نہ جائیں اور دوسرے دروازوں سے آپ لوگ نکل سکتے ہیں دعا ہوگی تمام ساتھی دعا میں شامل ہوں تمام ساتھی تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعبت المتقیم والصلاة والسلام والرسول سیدنا مولانا محمد والحی و صحابہی و ازواجہی و دریادت اجمائین برخمات کا جارمان رہین ان اللہ و ملائکات ہوئی صلونا نبی یا ایو اللہ زینا منو صلو اللہ وسلم و تسلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ صلی اللہ اے خدا ہمارے گناہ و خود دیکھ کر پنے رحم و کرم نہ بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں مگر تُو نہ ہم کو بھول جا اے خدا صدقہ کبریائی کا صدقہ و سنور مصطفی کا چیدے رستے پہ چلائیو ہم کو پیچو خم سے بچائیو ہم کو مٹے ذم غیب سے مدد کیجئو ساتھی ماں کے اٹھا لیجئو جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لا پہو ہمارے لا الہ الا اللہ دین و دنیا کی آپ روح دیجئو دونوں جہاں میں میں سرکرو کیجئو کینا دھو مومنوں کے سینے سے سینے ہو جائیں پاک گینے سے سب کو اکہ کرا دکھلا یارہ دورو اختلاب بیجا صاحب دین ہو دین احمدی کل کا ہو طریقہ محمدی کل کا اے خدا تو برا سمیوں مجید کر بے مرازوں مراز رسید یاد اللہ جتنے یہاں پہ رہا سب کی ہماری دلی مرازیں پوری کر دے یاد اللہ جو بیمار ہیں ہم کو صحت کانلہ تا فرما اس میں افل میں جتن بیمار ہیں گھر بار میں جتن بیمار ہیں یاد اللہ سب کی ظاہری باتیں بیماریاں دور کر دے بیماری دینے والا بھی تو ہے شباہ دینے والا بھی تو ہے یاد اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر یاد اللہ جو برزگار ان کو رزگار پر لگا دے جو بے اولاد ہیں ان کو لا تا فرما یاد اللہ جن کے کاروبار میں نقصان ہیں ان کا ازالہ کر دے ان کو اور مزید ترقی دے یا اللہ پاکستان میں مہنگائی کو ختم کر دے یا اللہ پاکستان کابل میں امن قائم کر آپ اس کی نجاتینا دور کر دے یا اللہ عالمی اسلام کو ہر جگہ کامیابی سے امکناب کر کشمیر میں مسلمانوں کو فتح نقیق کر یا اللہ ذکر کے مشن کو دنیا کے چپے چپے امپلا دے یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اپنے حبیب کی غوث پاکی اور گوش آئی کا عشق پیدا کر گوش آئی کے امور دراز کار سید کاملہ سا فرما دونوں جہان میں ان کا سایہ مرد ہماری بور ہے وَسَلَّهَا 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 خَرِ خَلْقِ سَيْدِنَا مُولَى رَمْحَمَدٍ وَعَلِهِ وَسَابِ اجْمَائِنِ بِرَخْمَدْكَ يَا رَبْمَادِهِ لَا الْا خَالِ سَيْدِنَا مُولَى رَبْمَدْكَ 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 سَيْدِنَا مُولَى رَبْمَدْكَ